بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزے دار ڈال گوشت اور ساتھ ہم بنائیں گے مسالہ چاول پہلے ہم ڈال گوشت کو تیار کر لیں گے ڈال گوشت کو تیار کرنے کے لئے ہم نے آدھر گلو گوشت لے لیا ہے اور آدھر گلو ہم نے چاہنے کی دال لئے ہیں جس کو ہم نے آدھر گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ لیا اور ہم سپائسے لے لیں گے جس میں ہم نے ایک چمچ ایک بڑا چمچ نمک کا لیا ہے ایک چمچ ہم سورخ مرچ لے لیں گے آدھر چمچ ہم حلدی پاورڈر لیں گے آدھر چمچ ہم نے خوشک دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ہم لے لیں گے قصوری میتھی ایک چمچ آدھر چمچ دھڑا مرچ لے بڑی ہلایچی لے لیں گے ہم دو عدد اور یہاں ہمارے پاس دارچینی بھی موجود ہے دارچینی کے کچھ پیسز لے لیں گے دو عدد بڑے سائز کے پیاس ہم کارٹ لیں گے ایک عدد ہم نے ٹوماٹر چھیل کے اس کو کارٹ لینا ہے دمیانے سائز کا اور ہم نے ادرک اور سبس میچوں کا پیس تیار کر لیا ہے اور چھیلہ ہم نے لیسن لے لیا ہے آدھا گلو گوشت میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے ایک لیٹر ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس لیسن ٹوماٹر ادرک اور سبس میچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور بعد میں ہم یہ سبسپائسز ایڈ کر دیں گے سبسپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے ویڈ لگوا لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے ویڈ لگوا لیا ہے اور پانی خوشک ہو گیا ہے پانی کو اچھی طرح سے خوشک کرنے کے بعد ہم آئل ایڈ کر لیں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ آئل الگ نظر آنے لگے کوشت کو اچھی طرح سے بھون لے کے بعد ہم اس میں ایک سے ڈیل لٹر پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دال کو ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہم نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو بھی رکھتی تھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دوبارہ سے دس سے پندرہ مینٹ کے لیے ہم ویٹ پہ رکھتیں گے دس سے پندرہ مینٹ کے لیے ویٹ لگوانا ہے پریشر ککر کو بند کر کے ہم نے ویٹ پہ رکھ دیا ہے دس سے پندرہ مینٹ کے لیے ویٹ پہ رہے گا دس سے پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں ہم نے ڈھککن کو کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت گل چکا ہے اور دال بھی ہماری اچھی طرح سے گل گئی ہے دال گوشت تیار ہونے کے بعد ہم گرم مسالہ پاودر ایڈ کر دیں گے اور اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دال گوشت کے ساتھ ہم مسالہ چاول تیار کریں گے دو گلاس ہم نے چاول بھی گھولی ہے دھنیا لیں گے اور ہم پدینہ لیں گے دھنیا اور پدینے کو ہم اچھے طرح سے پیس لیں گے ایک کڑائی میں ہم لوگ آئل لیں گے آئل میں ہم نے بریق پیاز کاٹ کے اچھے طرح سے فرائے کرنا ہے پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہونے پہ ہم دارچینی ایڈ کریں گے اور چمت سے ہلائیں گے پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہو گیا ہے ہم اس میں آدھا چمت زیرہ ایڈ کریں گے اور زیرے کا بھی کلر چینج ہونے دیں گے جب زیرے کا کلر چینج ہو جائے تو ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے تاکہ پیاز کا کلر نکل آئے ایک چمچ ہم لوگ نمک ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز کا کلر نکل آیا ہے اور پانی کا اوبال آ رہا ہے اور باقی کا پانی ہم ایڈ کر دیں گے باقی پانی ایڈ کرنے کے بعد گرم سالہ پاؤڈر آدھا چمچ ایڈ کریں گے اور باقی پانی کا اوبال آنے پہ ہم لوگ چاوال ایڈ کر دیں گے چمچ سے مکس کر لیں گے اور ڈھکن کی مدد سے ان کو ڈھک دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا ہے پانی کو اچھی طرح سے اُبال آ رہا ہے اور اب ہم نے اس میں جب پودینہ اور سبز دھنیے کے چٹنی بنائی ہے وہ ایڈ کر دیں گے دھنیے اور پودینے کے چٹنی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ چاولوں کو دم پر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار مسالہ چاول اور دال گوشتی آیا ہیں امید کہتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دوبارہ مت بھولیے گا اور مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ